بسم اللہ الرحمن الرحیم لیگرانج انٹر پولیشن فرمولا یہ آپ کے سامنے لکھا ہے y is equal to fx is equal to y not into x minus x1 x minus x2 x minus x3 x not minus x1 x not minus x2 x not minus x3 and so on یہ پورا فرمولا لکھا ہے اب اس کو یاد کی طریقے سے کرنا ہے یہاں پر y not ہے پھر یہ y1 ہے پھر y2 ہے پھر y3 ہے جب یہاں پر y not ہوگا تو پھر نیچے denominator میں کیا ہوگا x not minus all other terms x not minus x1 x not minus x2 x not minus x3 جب یہاں پر y کے ساتھ 1 ہوگا تو x1 minus all other terms جب 2 ہوگا تو x2 minus all other terms جب 3 ہوگا تو x3 minus all other terms اب numerator پر آجے numerator میں ہمیشہ آپ کو x نظر آئے گا x minus all other terms except x not x minus all other terms except x1 x minus all other terms except x2 and so on تو یہ لگرانج انٹر پولیشن فرمولا کو یاد کرنے کا پر ہے تو یہاں پر آگے ہمارے پاس example کرتے ہیں اس میں ہمارے پر given ہے x is equal to 1 پر y کی value minus 3 3 پر 0 and so on اب ہمیں find کرنا ہے جب x کی value 4 اور 6 کے بیچ میں جب 5 ہوگی x کی value تو y کی value کیا ہوگی تو ہم نے یہ فرمولا اپر سے نیچے اتارا اور یہ سارے کی ساری values اس میں put کی تو ہمارے پاس جو interpolating polynomial آیا ہے یہ آیا ہے y is equal to 1 upon 2 into this تو کچھ سوال میں ہمارے کوئی سر یہاں تک value find کرنی ہوگی اور کچھ سوال میں ہمیں جب x کی value given ہوگی x کی value 5 پر جس طرح اس question میں given ہے y کی value کیا ہوگی تو ہم اس equation میں x کی value 5 پر کر کے answer معلوم کریں گے جس طرح یہ آگیا x is equal to y is equal to 75